موسیق خداون میں تمام پاکستانیوں کی تمام اقلیتوں کی سلام دی جاتے ہیں خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے جو اقلیتوں کے حقوق کے لیے دن راہ خوشہ ہیں میند کر رہے ہیں ان کے لیے ہم دعا گو ہیں آج کا یہ جو ہمارا اپ ڈیٹ ہے یہ اس حوالے سے کہ کل یورپین پارلیمنٹ میں فورس کنورشن کام عمری کی شادیاں اور جو سیکسوال وائلنس ہے مائنر بچیوں میں اور خواتین میں اور اس میں جو ریلیجیس فیکٹر ہے اس کے حوالے سے ایک بڑا اہم اجلاس یہ اپنی نویت کا ایک بڑا منفرد ایک اجلاس ہے یورپین پارلیمنٹ میں جس کو جبلی کمپین میں اور ایک اور بڑی تنظیم میں انہوں نے اخصوصی طور پر ہمارے بھائی جو منارٹیز لائنس پاکستان کے پریزیڈنٹ ہیں جوزف جان سین بیلجیم سے انہوں نے آرگنائز کیا تھا تو سب سے پہلے تو ان کو خراجی تحسین پیش کرتا ہوں پھر ہمیں یہ خداوان نے موقع دیا کہ ہم یہاں پہ وہ جو ایمیڈیز ہیں وہاں پہ ان کے سامنے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے ہم پاکستان میں اپنا اقلیتوں کا مقدمہ جو ہماری بچیاں ہیں جن کو جبری تبدیلی مذہب کروایا جاتا ہے جبری شادیہ کی جاتی ہے ہم کو رواہ کیا جاتا ہے ان کا مقدمہ ہم لڑ سکیں تو کل میں نے اپنی سپیچ میں یہ بتایا کہ پاکستان کی حکومتیں لاسٹ ایک پوری دہائی سے جو پورس کنورشن کو اس پہ ایک اس کو تازیری قانون بنانے میں بھی تک ناکام ہوئی ہیں اس سے فیق حکومت کا نہیں بلکہ تمام حکومتیں جو لاسٹ دس سال میں ہیں انہوں نے اس کی طرف توجہ نہیں دی اگر کسی نے تھوڑی سی توجہ دی ہے تو وہ یہاں پہ جو ہمارے ریلیجیس اناثر ہیں انہوں نے ان کے دباؤں میں آکے انہوں نے اپنی جو کوششیں ان کو بھی واپس دیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کیا ہے ضرورت ہے ہزاروں لڑکیاں جو ہے وہ اگوا کی جاتی ہیں یہ تو وہ ہیں جو ریپورٹڈ کیس ہیں بہت سارے ایسے کیسز ہیں جو ریپورٹڈ ہیں اور ابھی تو جو ہماری بالک لڑکیاں ہیں ان کو بھی جبری طور پر اگوا کیا جاتا ہے ان سے شادیاں رچائی جاتی ہیں ان کو کنورٹ کیا جاتا ہے تو تمام چیزیں ریپورٹوں تو بہت زیادہ ہیں تو اس میں سراصل جو حکومت کی نکامی ہے جو ہماری انویسٹیگیشن کے ادارے ہیں جو ان کی نکامی ہیں اس پر ہم نے بات کی جو یہاں کی عدلیہ باعث عدلیہ ہے یہاں پہ لوگوں کو انصاف کی توقع ہے یہاں پہ لیکن وہ وہاں پہ ہماری جو جنڈیشری کے افسران ہیں وہ توصف کا شکار ہو جاتے ہیں ایک سوسی طور پر میں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ یہاں پہ جب بچوں کی بلوگت کا طے کرنے کا معاملہ آتا ہے تو پھر یہاں امبیگوٹی ہے یعنی ابحام ہے پھر ہمارے جو افسر ہوتے ہیں جو عدالتی افسر ہیں جو ججز ہیں وہ کنفیوز ہیں کہ ہم کیا وہ جو شرعی تعریف ہے بلوگت کی وہ لاکھوں کے نہیں ہیں یا ریاست کے قانون تو نہیں نہ یہاں پہ جو بچوں کی ممانت شادیوں کی ممانت کا قانون پوری سو انتیس پنجاب کا جو قانون ہے دوہزار تیرہ کا اور چودہ کا اور جو سندھ کا قانون ہے دوہزار تیرہ کا بچوں کی جبری شادیوں کی ممانت کا اس پہ بھی عمل درامت نہیں ہوتا تو اس پہ ہم نے بات کی کہ ان قوانین پہ عمل درامت ہونا چاہیے یہاں پہ جو ابحام ہے تشریح میں قوانین جو اس کو ختم ہونا چاہیے پھر میں نے بات کی جو دارالامان ہے وہاں پہ جب بچی کو شفٹ کیا جاتا ہے کامسل تو وہاں پہ جو منورٹی کے لوگ ہیں ہم سے کانسلر اپوائنٹ کیے جائیں جو لڑکیاں داکم سے بات کریں ان کو اس ٹراما سے وہ جو دھمکیاں اس کو دی جاتی ہیں اگواہ کار کی طرف سے جو کبھی کبھی اس کی ایج کے تین گناہ زیادہ بڑھا یہ نے اگر لڑکی بارہ سال کیا تو چالیس چالیس پنچالیس پنچالیس سال کے مرد جو ہوتے ہیں ان کے سادیاں وہ پھر تھریٹ کرتے ہیں تو اس کو ٹراما سے نکالنے کے لیے ان کو اس تھریٹ سے نکالنے کے لیے ہم نے م اگلیتوں کے افراد ہیں ان کو جو کانسلر متعین کیے جائیں تاکہ دارالالامان میں ان کو متاثر نہ کر سکیں پھر میں نے مطالبہ کیا کہ جو دارالالامان میں وہاں پہ جو وکٹمز فیملی ہوتی ہیں ان کو وہاں تک جو مگوی ہوتی ہے اس تک رسائی دی جائے اور مکلا کو دی جائے تاکہ وہ بہتر پرکی سے اس کو قانونی مدد دے سکیں اور اس کی کانسلنگ کر سکیں تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو ہم نے کی اور ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ بینرالقوامی جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں جو تنظیمیں ہیں جو بڑے ادارے ہیں جو بچوں کے حقوق پہ عورتوں کے خواتین کے حقوق پہ کام کرتے ہیں ہم نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں جو نیشنل کمیشن فار وومن ہے اور نیشنل کمیشن فار چائل رائیوٹس ہے وہ اس طرح کی کوئی ریکمینڈیشن نہیں دے سکے نہ وہ وہاں پہ کوئی ڈرافٹ ایسا دے سکیں جس پہ قانون سازی ہو جائے تو ہم نے کہا کہ آپ اتنی فنڈنگ کرتے ہیں نیشنل کمیشن جو خواتین کے رائیوٹ ادارے ہیں ان کے لئے کوئی بات نہیں کی تو ہم نے یہ بھی پروپوزل دیا ہے کہ آپ وہاں پہ ان کو دورہ کانسٹیٹوٹ کیا جائے اور انداروں میں اقلیتی افراد کو لیا جائے تاکہ ہم اس مسئلے کو ڈریس کر سکیں تو ہمیں بہت یقین ہے کہ یقینی طور پر ہمارا جو کیس ہے وہ وہاں پہ پہنچے گا اور اس پہ توجہ دیجئے گا Thank you so much